بھائیو ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے بہت سارے جو بقا بہت سارے جو اقوال ہیں احادیث ہیں ان کا اگر جائزہ لے کر دیکھیں ہمارے سامنے یہ حوالہ ملتا ہے کہ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے کہ دنیا تو دنیا آخرت میں بھی صاحبِ قرآن کے مرتبے کو اونچا کر دی ہے صاحبِ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے عظیم بنا دیتے ہیں آپ جانتے ہیں حضرتِ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ راوی مصندِ احمد اور ترمیدی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے قاری کو اللہ تعالی قیامت کے دن طلب کریں گے اور اس سے کہیں گے اقرأ ورطقی قرآن پڑھتا جا اور جنت کے جو درجیں ہیں جنت کے جو مقامات ہیں ان پر اوپر سے اوپر چڑھتا جا قرآن پڑھتا جا اور اسی طریقے سے ترتیل کرتا جا جیسے ترتیل کے ساتھ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا جیسی ترتیل تو دنیا میں کرتا تھا اسی ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا جا جنت کے درجات میں اونچے سے اونچے جردے پر چڑھتا جا اور تیرا مقام وہی ہوگا جہاں پہنچ کر تیری قرآت ختم ہوگی تیرا مقام وہی ہوگا جہاں پہنچ کر تو پڑھنے سے رک جائے گا یہ بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی معلوم کیا ہوا قرآن اتنی عظیم کتاب ہے ایسی عظمتوں والی کتاب ہے کہ صاحبِ قرآن کو قیامت کے دن جنت میں بھی عظمت والا بنائے گی اونچے سے اونچے درجے تک پہنچانے والا بنائے گی سبحان اللہ معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ قرآنِ مجید کی عظمت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حوالے دیئے